بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ملے کر آئیوں آپ کے لیے میٹھے والے دہی بڑو کی ریسپی چلے تو گائز ریسپی کی طرف چلتے ہیں مرانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے میٹھے دہی بڑے سب سے پہلے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں دہی بڑو کے لیے یہ دیکھیں ایک پاو میں نے ماش کی دال کا آٹا لیا ہے آپ چاہیں تو ماش کی دال بھی لے سکتے ہیں اس کو بھگو کے آپ پیس لیں لیکن میں نے آٹا لیا ہے تو یہ آسانی سے بن جائے گی یہ دیکھیں آٹے کو ہم سمپل پانی سے ایک پیس بنا لیں گے دیکھیں میں نے آزے گلاس پانی بھی لیا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہیں گے میں کتنا پانی چاہیے اس کے لیے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا تھک سا پیس بنا لیں گے بہت آسان ریسپی گائے اور یہ بنا کے آپ پر سٹور کر کے رکھ بھی سکتے ہیں دو مہینے کے لیے میں نے پورا بھر کے گلاس پانی لیا تھا وہ میں نے پورا ڈال دیا ہے اس میں یہ دیکھیں گائے یہ گلاس تھا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا اور بہت زیادہ پتلا پیس نہیں بنا رہا ہے ہمیں اب اس کو رکھ دیں گے ہمیں ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں گائیس ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے بڑے بال میں اس کو شفٹ کر دیا ہے بیٹر کو اب میں اس کو بیٹ کروں گی اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے پا بیٹر ہے تو میں بیٹر سے کر لوں گی آسانی سے ہو جائے گا اس کو ہم پانس سے چھ منٹ تک بیٹ کریں گے بہت اچھا سا تاکہ اس کا وولیم میں ڈبل ہو جائے یہ دیکھیں اچھا سا بیٹ ہو چکا ہے بلکل یہ ویپنگ کریم کی طرح ہو گیا ہے اب بیٹر کو ہم پانی میں چیک کر لیتے ہیں اگر یہ بیٹر ہمارا پانی میں نیچے بیٹھتا ہے تو بیٹر ہاں بھی تیار نہیں ہے اور اگر اپر تیش نی کر رہے ہمارا بیٹر رائدی آشن ہے ھم ڈبل ہو چک سنانے کچھے بیٹر ہمارا اپر تیش نی دیرنےے لگا ہے بالکل ڈبل ہو چک سنانے بیٹر نہیں بیٹر آشن ہے بلکل اپر اپر تیش نی yah تو ہماری مسئل اللہ سے بیٹر ہاں بچک سنانے کہ میں ڈبل ہو چکس سہ Baimoju یہ نشانی ہے کہ بیٹر اوپ پر تیارنے لگے تو سمجھ لیں آپ کا بیٹر بلکل زبردست تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی بنا لیتے ہیں پھولکیاں اس میں تھوڑا سے پہلے میں نمک ڈالوں گی اور بیکنگ سوڈا آدھا چمچ میں نمک لیا ہے چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا اس کو اچھے سے مکس کر لیں ایک دفعہ اور دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے ہم اس کو رکھ دوں گے ایک طرح ہم آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دہی تیار کر کے اس کی فریج میں رکھ دیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے میں نے ایک پہ دہی لیا ہے تقریباً دو چمچ پسی ہوئی چینی میں اس میں اٹھ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر کے اور دیفریزر میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں دو چمچ میں نے چینی اس میں اٹھ کر دیا اور اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اس طرح سے دہی کو سموتھ کر لیں گے ہم بلکل یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی اٹھ کیا تھا بہت گاڑی نہیں چاہیے ہمیں اس کو رکھ دیں گے ہم فریجر میں اور جب تک ہم پھلکیاں تیار کر لیتے ہیں جب تک ہماری دہی ٹھنڈی ہو جائے بہت زبردست ریسپی ہے ریسپی پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ ہمیں گرم نہیں کرنا ہے اب ہم پھلکیاں بنانا سٹارٹ کر دیں گے دیکھیں ایک دفعہ اور میں مکس کر لوں اچھے سے اس کو کتنا زبردست ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے چھوٹی چھوٹی سے میں پھلکیاں دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں نے ڈال دی ہیں اس میں آپ چاہیں تو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاتھ کی مدد سے ڈالی ہیں تیل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہے جس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیز گرم اویل میں نہیں ڈالنا ہے ہمیں یہ اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھی رہ جائیں گی لیکل لو فلم پہ ہمیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ میں میں اس کو پلٹتی رہوں گے اچھے سے پیارا سے کلر آجائے گولڈن کلر یہ تیدیرہ میں پکانا ہے یہ دیکھیں گا کلر آ چکا ہے تھوڑی سی در میں اس کو اور کروں گی پھر ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح ہمیں ساری پھلکیاں بنا لوں گی جتنا بھی بیٹر ہے ہمارا میں سب بنا لوں گی اس کو بنا کے دیکھیں گے آپ ٹھنڈا کر کے اور شاپڑ میں بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں دو مہینے تک بلکل خراب نہیں ہوتی جب آپ کا دل چاہے جب آپ نکال کے اس کو نیم گرم پانی میں دپ کر کے رکھ دیں آدھ گھنٹے کے لئے بہت زیادہ ریسپی رمضان میں آپ اس کو بنا کے رکھ لیں یہ آپ کے پورے مہینے کام آئیں گے ایک دفعہ بنا لیں آپ پورے مہینے آپ کے کام آئیں گے یہ دیکھیں میں ان کو نکال لوں گی بس یہ تیار ہیں یہ دیکھیں میں نکال لیا اسی طرح ہمیں ساری بنا لوں گی یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ بنی ہے ایک پاپ ماشکی ڈال کے آٹے سے ہم نے کتنی ساری بنا لیا ہے ایک طرف تھوڑی سی نکال کے پانی میں بھگو دیا تقریباً 15 سے 20 منٹ تک بھگو نہیں ہے اس کے بعد ایک پلیٹ تیار کریں آپ کو دکھاتی ہوں پانی پھول گئی ہیں پانی پھول گئی ہیں پانی پھول گئی ہیں ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میرے ریسپی آپ کو کیسی لگی دہی میں چینی ملائی دہی میں دہی میں چاڑ مسالہ چھوڑی 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 ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی دیکھیں یہ میں نے اس پہ اٹھ کری ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں زیرا اور کٹی بھی مرچے میں نے بھون کے اس کو پیس لیا ہے یہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ضرور ڈالیے گا یہ بہت کام آتا ہے یہ مسالہ یہ دیکھیں چاڑ کا مسالہ تھوڑا سا اٹھ کر رہا ہے میں نے گرین چٹنی اٹھ کروں گی اس میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے دیکھیں تھوڑا سا میں نے گرین چٹنی اٹھ کر دی ہے اس میں کتنی زبردست بنی ہے ضرور ٹرائی کرئے گا اور ایسے پہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی